بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ تمام حباب خیریہ سے ہوں گے میرے اللہ آپ سب پر اپنی رحمت و قبر قطو کا نزول فرمائے آمین یا رب العالمین آج کی ویڈیو ہے ایسے افراد کے لیے جو ملازمت پیشہ افراد ہیں جو نوکری کرتے ہیں اور بساوقات ان کو تبادلے کی ضرورت ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تبادلہ یہاں سے ہماری من پسند جگہ کے اوپر ہو جائے لیکن وہ تبادلہ نہیں ہوتا اس کے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ ایسا ہوئی فرد جو تبادلے کا مطمئنی ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا تبادلہ ہو جائے تو وہ یہ عمل کرے گا تو اللہ کے فضل و قرم کے ساتھ اس کے لیے تبادلے کیا سباب پیدا ہو جائیں گے اور اس کا تبادلہ ہو جائے گا جہاں وہ چاہے گا وہاں پر تبادلہ ہو جائے گا بہت مفید بہت آسان و بہت زبرد اس عمل ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں اپنے تبادلے کیلئے کر سکتے ہیں آپ کسی بھی اپنے جائز حاجت کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ حاجت آپ کی ضرور پوری ہو جائے گی اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ چینل پر نہیں ہیں چینل کا سبسکرائب ضرور کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے چلیے جی عمل کو دیکھتے ہیں عمل کون سا ہے عمل کے دو حصے ہیں جہاں کہہ لیں کہ آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے اور پھر عمل کیا کرنا ہے جو لوگ میری ویڈیوز کو پہلے دیکھتے ہیں وہ بخوبی سمجھ کے ہوں گے کہ میں کیا بتانے جا رہا ہوں اور جو نہیں دیکھتے جو فرس ٹائم ہے وہ دیکھ لیں تو ان کو بھی سمجھ آ جائے گی میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پہلے نمبر کے اوپر کیا کرنا ہے پہلے نمبر کے اوپر آپ نے صدقہ کرنا ہے صدقہ آپ نے استطاعت کے مطابق کرنا ہے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ کو جتنی طاقت ہے آپ نے اتنا صدقہ کرنا ہے ایک روپے کی طاقت ہے ایک روپے کیجئے ایک لاکھ کی طاقت ہے تو ایک لاکھ روپے کیجئے یعنی اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرنا ہے اس کے اندر کوئی قدغن نہیں ہے اس کے اندر کوئی بیاسی لیمٹ نہیں رہے کہ آپ نے اتنے روپے تین سو تینہ کرنے ہیں تیتی سو تیس کرنے ہیں یہ مختلف فگر ہوتے ہیں اس میں تو آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ اپنی استطاعات کے مطابق کر سکتے ہیں جتنی آپ کو طاقت اللہ تعالی نے دے رکھی ہے صدقہ کرنا ہے عمل کو شروع کرنے سے پہلے اور نیت آپ نے یہی کرنا ہے کہ یا اللہ مجھے اس عمل کے اندر کامیاب فرما دیجئے جس مقصد کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں مجھے وہ مقصد حاصل ہو جائے اور آپ نے صدقہ کر لیا صدقہ کرنے کے بعد آپ کا عمل یہ ہے پہلے نمبر کے اوپر آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی کرنی ہے نماز کو ارگز نہیں چھوڑنا اور سورہ یاسین آپ نے روزانہ صبح ہو نماز فجر کے بعد ضرور پڑھنی ہے اور سورہ یاسین پڑھ کر بھی آپ نے اپنے تبادلے کے لیے دعا ضرور کرنی ہے یہ ہو گیا عمل کیا ہے جو آپ نے کرنا ہے اس عمل کے اندر یعنی سورہ یاسین اگر آپ صبح پڑھتے ہیں اس میں اگر ناغہ ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں لیکن جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں اس کے اندر ناغہ نہیں ہونا چاہیے بلا ناغہ آپ نے وہ عمل اکتالیس دن تک کرنا ہے پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ نے جس مقصد کے لیے بھی وہ عمل کیا ہے چاہے آپ نے تبادلے کے لیے کیا ہے یا کوئی بھی جائز حاجت کے لیے آپ نے وہ عمل کیا ہے تو انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہو جائے گی عمل کیا ہے جی عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لینی ہے اور ایک ٹائم آپ نے مقرر کر لینا ہے ایک جگہ آپ نے مقرر کر لینی ہے آپ نے سو فیصد کوشش کرنی ہے کہ جس ٹائم کے اوپر میں نے یہ عمل سٹارٹ کیا ہے جس جگہ کے اوپر میں نے یہ عمل سٹارٹ کیا ہے اسی ٹائم اور اسی جگہ کے اوپر آپ اس عمل کو چال اکتالیس دن تک مکمل کر لیں لیکن ہاں اگر باعمر مجبوری بہت ہی زیادہ مجبوری ہے کہ آپ اس ٹائم اور اس جگہ کے اوپر عمل نہیں کر سکتے بہت بڑی مجبوری ہے کوئی تو پھر آپ اس کے اندر تھوڑی سی گنجائش نکل سکتی ہے کہ آپ اس کو تھوڑا ٹائم کو آگے کر کے عمل کر لیں جگہ کو تبدیل کر کے عمل کر لیں لیکن کوشش یہی کریں کہ آپ چالیس اکتار اس دن جتنے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو ایک ہی جگہ اور ایک ہی ٹائم کے اوپر آپ وہ عمل کریں عشاء کی نماز پڑھ لی آپ نے کرنا عشاء کے بعد ہے آپ نے اور اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ جیے جو بھی آپ اس کو متعین کرنے کہ میں نے یہاں پر یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے اول گیرہ مرتبہ دروشیف آخر گیرہ مرتبہ دروشیف درمیان میں آپ نے اکتالیس مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے اول گیرہ مرتبہ دروشیف آخر گیرہ مرتبہ دروشیف درمیان میں اکتالیس مرتبہ آپ نے سورہ اکتالیس مرتبہ آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اور جب آپ اکتالیس دن تک یہ عمل مکمل کر لیں گے تو اکتالیس دن عمل کرنے کے بعد آپ نے پھر صدقہ کر دینا ہے انشاءاللہ وطالعہ یہ اکتالیس دن کے اندر اندر ہی آپ کا وہ معاملہ آپ کا وہ کام ہو جائے گا تبادلے کے لیے آپ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ وہ تبادلہ جو آپ سوچ بھی نہیں رہے تھے کہ یار یہ میرا ہوگا یا نہیں ہوگا آپ اس کے بہت زیادہ شیش و پنج کا شکارتیں یا بہت ساری مشکلات ہی ہیں اس کے رستے میں اور تبادلہ نہیں ہو رہا تھا تو انشاءاللہ وطالعہ آپ کا تبادلہ ہو جائے گا تو یہ بہت مفید عمل ہے اس کو کسی بھی جائز حاجت کے لیے جائز مقصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ وطالعہ آپ کو کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی لیکن خیال لکھئے گا صدقہ آپ نے اس کے شروع میں بھی کرنا ہے اور صدقہ آپ نے اس عمل کے آخر کے اندر بھی کرنا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائرہ من ثابت ہوگی اپنا خیال لکھئے گا